ایک نئے ویڈیو میں ہوں دوستوں آج کی جو جانکاری ہونے والی ہے ایکس پیو جینو پورٹ پولیو میں ہمیں کس پرکار سے ایکاؤنٹ کو بنانا ہے اور کس پرکار سے ہم اس میں جو ہے فنڈ کو ڈالیں گے اور ساتھ میں ہمیں کس پرکار سے انڈیکس فنڈ ہے دوستوں ہمیں کس پرکار سے بائی کرنا ہے یہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں دوستوں تو پلیز اس ویڈیو کو بلکل بھی اس کی اپنا کریں اور اپنے ساتھ والوں کو ضرور کو شیئر کریں تاکہ سب کو معلوم پڑے ہمیں ایکسپیوں میں ایکاؤنٹ کیسے بنانا ہے دوستو پوری جانکہ دینے والا ہوں پلیز اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں تو دوستو چلتے ہیں جانتے ہیں ایکسپو میں ایکاؤنٹ اوپن کیسے کرنا ہے تو دوستو میں لے کر آیا ہوں آپ کو میرے کمپوٹر سکیٹ کے سامنے کیونکہ اس میں جو ہے تھوڑا آسانی سے آپ سیکھ پائیں گے کس پرکار سے ہم ایکاؤنٹ اوپن کریں ایکسپو جیو نو پورٹفولیو میں تو سب سے پہلے دوستو ہمیں ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے ایک ریفر لنک چاہیے گا جو آپ کو اپنی اپلائن سے لینا ہے جس نے بھی آپ کو ایکسپو کے لیے بارے میں بتایا ہے دوستو سب سے پہلے آپ ان سے جو ہے ریفر لنک مانگے اور اس ریفر لنک کو کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس ٹریک کا جو انٹریفیس کھلے گا تو دوستو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بڑھنی ہے اگر آپ کے پاس دوستو ریفر لنک نہ ہو یا دیٹ میرے ویڈیو پائے ہیں کسی نے آپ کو پرموشن نہیں کیا ہے اس ویڈیو کے بارے میں یا اس پلان کے بارے میں تو آپ میرے ریفر لنک کے دوارہ بھی ایکسپو جیو نو پورٹفولیو میں انٹری لے سکتے ہیں تو میں اپنا ریفر لنک دوستو جو ہے ڈیسکرپسن باکس میں ڈال دوں گا تو آپ اس سے بھی ایکسپو میں جو ہے ایکسپو اپن کر سکتے ہیں تو سبتے ہیں دوستو ہم جانتے ہیں کس پرکار سے ہمیں ایکسپو اپن کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے صاحب نے یہ لکھا آتا ہے سائن اپ create your new account with xpo تو ہمارا جو ہے میں new account بنانا ہے xpo کے ساتھ میں تو سب سے پہلے ہمیں ہمارا نام جو ہے first name جو ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے second name دوستو ہمارا last name وہ یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں ہمارا mobile number ڈالنے ہیں اور ہمارے country اگر یہاں پہ صحیح نہیں آرہی ہو تو ہمیں یہاں پہ country select کرنی ہے اس کے بعد دوستو ہمیں email جو ہے یہاں پہ اپنا بڑھنا ہے اور دوستو یہاں پہ refer code کا جو code ہے دوستو وہ یہاں پہ دکھائی دے گا تو یہ دوستو میرا code ہے تو یہ دکھائی دے گا یہاں پہ تو آپ کی بھی آپ کو apply کا یہاں پہ refer code دکھائی دے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو password بنانے ہیں تھوڑے hard ہونے چاہیے easy password مت بنائیے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو password دوبارہ repeat کرنے ہیں جو password یہاں ڈالیں وہی password یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو I am not remote پہ click کرنا ہے اور I agree to xpo geno portfolio website term of use privacy policy یہ آپ چاہو تو پڑ کے بھی اس پہ I agree کر سکتے ہیں I agree کرنے کے بعد ہمیں جو ہے create account پہ click کرنا ہے دوستو create account پہ click کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا تو اور page open کرنے سے پہلے دوستو میں اس کو بھڑ لیتا ہوں اور بعد میں میں اس پہ click کرتا ہوں تو دوستو click کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور page open ہو جاتا ہے page open ہونے کے بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا جو account ہے وہ پہلا step جو ہے پورا ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارا جو account ہے کچھ اس طرح پہ بن چکا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں جو ہے ہماری KYC جو ہے update کرنی ہے تو KYC update کرنے دوستو ہمارے سامنے جو ہے یہاں پہ ایک اوپر کے طرح پر لائن آئے گی mobile mail یہاں پر آئے گی تو یہاں پہ ہمیں اس کو complete کرنے کے لیے یہاں پہ click کرنا ہے complete کی طرف جا کے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں ہماری جو mail ID ہے اس کو ہمیں verify کرنا ہے تو ہمیں جو ہے دوستو verify your email address تو ہمیں یہاں پہ click to request another تو ہمیں یہاں پہ click کرنا ہے تو دوستو جیسے ہی ہم verify your email address پر click کرتے ہیں تو ہماری email پر ایک جو ہے link جاتا ہے ہمیں ہماری email کو open کرنا ہے اور اس link پر click کرنا ہے جیسی ہم اس link پر click کرتے ہیں دوستو تو ہمارا جو email address ہے وہ verify ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے دوستو ہماری جو email جو ہے وہ verified ہو چکی ہے اب ہمیں دوستو آگے کی جو ہے کاروائی کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں first name ڈالنا ہے جو پہلے سے آ چکا ہے اس کے بعد ہمارا last name جو وہ بھی آ چکا تو دوستو اس ساری کاروائی کو کرنے کے بعد ہمیں update profile پر click کرنا ہے تو دوستو ہمیں date of birth آنا ہے یا پہ ہمارا جو بھی flat number ہے وہ ڈالنا ہے پھر building جو street name ہے دوستو وہ ڈالنا ہے address میں دوستو ہمارا address ڈالنا ہے address one جو star دوستو اس میں بڑھنا کم بھرنا کم بس نہیں ہے country میں دوستو ہمارا پھر جو ڈالنا ہے state جہاں ہم رہتے ہیں وہ ڈالنا ہے city جہاں کہ ہم ناغرک ہیں وہ ڈالنا ہے اور ہماری update profile کرنی ہے تو دوستو جیسی ہم farm کو بھرنے کے بعد update profile کرتے ہیں update profile کرنے کے بعد دوستو ہمارے mobile پر جو ہے OTP جاتا ہے تو دوستو ہم mobile کی OTP ہے وہ یہاں پہ fill کرنی ہے اس کے بعد verify OTP کرنا ہے تو اس پر دوستو ہمارا email بھی verify ہو چکا ہے اور mobile بھی verified ہو چکا ہے تو دوستو ہم سکھتے document submit کی طرف تو ہمیں دوستو دو option دکھائی دیتے ہیں ID proof اور address proof ID proof میں دوستو ہمیں جو ہے ادھار card update کرنا ہے ہمارا اور ہمیں جو ہے یہاں پہ document title میں ادھار card لکھنا ہے اور document front side میں دوستو ہمیں جو اور upload کرنا ہے اور دوستو اس کی جو file ہے jpg یا png file ہونی چاہیے اور اس کی size دوستو 5 mb سے کم ہونی چاہیے اور address proof میں دوستو ہم pen card وٹر ID اور driving lessons ان تینوں میں سے کوئی document upload کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو ہمارے file jpg ہونی چاہیے اور اس کے size دوستو 5 mb سے کم ہونی چاہیے اور دوستو ہمیں جو ہی یہاں پہ document title میں جو بھی document upload کر رہے ہیں pen card وٹر ID یا travel lesson تو ہم یہاں پہ لکھنا ہے اور document کی ہمیں front side کی photo اور یہاں پہ back side کی photo upload کرنی ہے تو دوستو میں بھی اس میں upload کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم جانتے ہیں آگر کیا کرنا ہے تو دوستو document upload کرنے کے بعد ہمیں upload load کرنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے تو شیئر کے ساتھ دوستو ہماری جو ہے you are successful complete process of KYC تو ہماری KYC جو complete ہو چکی ہے اب ہمیں back to profile پر جانا ہے تو ہماری documents جو ہیں یہاں پہ آ چکے ہیں میں ایک core دونوں جا کے وہیں پہ کھلتے ہیں جہاں چاہے وہاں click کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں دوستو اب آپ کے سامنے deposit میں جو ہے fund میں اس type کے 3 option کھلتے ہے USDT ruble اور hero تو آپ تینوں میں سے کسی option میں payment ڈال سکتے ہیں تو ہم لوگ دوستو ہمارے fund میں ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہمیں اتنا user ہمیں یہاں پہ refill کرنا پڑے گا جیسے مال لوگ اگر ایک اچھا user user ڈالنا ہے تو ایک اچھا یہاں پہ کریں گے اور اگر پیسہ user ڈالنا ہے تو user ڈالیں گے اگر آپ کو bank کے دورہ transfer کرنا پیسہ تو bank سے بھی transfer کر سکتے ہیں اس میں یہ نیا system آ چکا ہے bank سے بھی transfer کر سکتے ہیں تو ہمیں user transfer کرنا ہے تو ہم receiving address بن لیں گے یہ دوستو ہمارا receiving address بن چکا ہے اور ہم اس کو submit کر دیں گے اور view transition کر دیں گے تو دوستو ہمارا receiving address ہماری سامنے آ چکا ہے ہمیں جو پیسہ ہے اس address پہ بھیجنا ہے send address تو دوستو اس address کو ہمیں copy کرنا ہے اور ہمارا جو بھی exchange ہے اس سے ہمیں اس address پہ جو 1000 ویلٹ یہ send کرنا ہے جیسی ہم send کریں گے دوستو تو ہمارے ایکسپو کے من ویلٹ میں یہ جو پیسہ ہے لگ 15 سے 20 منٹ میں آ جائے گا اگر آپ کے پاس دوستو کسی بھی ویلٹ میں پیسہ بھی ہے تو بھی آپ اس address کے دوارہ ایکسپو میں پیسہ ڈال سکتے ہیں یہ دوستو address generate کرنا پڑے گا جس پکار سے میں نے ابھی کیا اور دوستو اس کے علاوہ بھی ایک option ہے جس کے دورہ بھی ہم ہمارا fund جو ہے refill کر سکتے ہیں تو دوسرا option بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو ہمیں جانا ہے dashboard کے اوپر اس کے بعد جانا ہے payment کے اوپر دوستو payment کے لے سکتے ہیں لیکن اس میں ہمارے جو charges نہیں کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگر 1000 user پڑے ہیں دوستو تو وہ آپ کو 1000 user یہاں پہ ڈالے گا اور آپ سے charge لے لے گا اور دوستو آپ کا email جو ہے وہ یہاں پہ feed کرے گا اور transfer fund کر دے گا دوستو پورے 1000 user email کے دوارہ آپ کے account میں پہنچ جائیں گے تو یہ system دوستو اس کے دورہ آپ کے پاس پورا dollar ہے جو آ جائے گا اور یہ بہت safe system ہے اس کے دورہ بھی payment لے سکتے ہیں اپنی appliance سے یا آپ کسی expo کے member کے ساتھ میں یہ transition کر سکتے ہیں تو دوستو اس ٹائپ سے آپ دو طریقے سے اپنا fund جو ہے refill کر سکتے ہیں ایک deposit کے دوارہ اور ایک interlearn transaction کے دوارہ جو expo میں ہی ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ کو ایک جانکاری دینی تھی تو دوستو ہم چلتے ہیں index manage buy کیسے کرتے ہیں دوستو ہماری سامنے دو option دیتے crypto index اور derivative index دونوں type option دوستو ہماری سامنے crypto index میں ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے type کے لوگ ہیں جو الالک index manager ہیں تو دوستو اس میں crypto index manager دوستو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دکان sold out ہو چکے ہیں یہ ابھی تک filling fast چل رہے ہیں اس میں آپ کو بھی میں index buy کر کر بتاؤں گا کیسے ہم index buy کرنا ہے تو دوستو یہ ہمارے جو ہیں سب کا payment کا system بھی الالگ ہے سب کے rates الالگ ہیں اور time rate بھی سب کا الالگ ہے دوستو ہم ہم سلتے derivative index کی طرف derivative index میں بھی جو کافی index میں sold ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ جو link fast چل رہا ہے یہ sold کے ایک گار پر ہے دوستو اس ٹائپ سے یہ سارے جو ہے الالگ index manager ہیں دوستو میں نے کل ایک account open کیا تھا جیپور سے تو میں نے ان کو index manager buy کیا تھا وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ نام ہے اس کا dynora club اور دوستو اس کا بہت بڑی ہے تو میں نے ان کے لئے یہ buy کیا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بارے میں ہم جاتے جیسے جیسے ان کے پاس اتنا جو ہے total stock آ جائے گا یعن total dollar آ جائیں گے لوگوں کے اس کے بعد دیئے sold out میں چلا جائے گا تو دوستو ابھی بھی اس کے پاس available limit اتنی ہے یعنی اتنا stock ابھی باقی ہے اور دوستو اس کا average weekly written 3.71 کے اس ایک best index measure لگا دوستو مجھے یہ اور اس میں دوستو آپ کے سامنے ہے 1 week written 3.37 का बता رہا ہے اور 1 month written 16.55 % का 3 month written 47 % का 6 month written 82 % का 1 year written 188 % का बता रह अब हम चलते हैं दोस्तो इसको buy कैसे करते हैं तो दोस्तो हमे buy पर जाना है तो buy click करने के बाद हमाई सामने एक और page open हो जाता है पे दोस्तो किसी और का अकाउंट है तो इसमें अभी 31 dollar ही है आपको मैंने बताया था हमें अब जितने भी dollar से buy करना दोस्तो पहले हमे deposit fund करना पड़ेगा अभी मैंने आपको 22.9 dollar लग जाएगी और हमें दो दोस्तो डैनोर कलब की जो units है 26 26 26 81 यानि कितनी unit हमें मिनने वाली है तो दोस्तो हमें डैनोर कलब की 26 unit मिनने वाली है उसके बाद हमे buy करना अंगर अच्छी लगिए तो प्लीज में चैनल को लाइक सेरें सब्सक्राइब जरू किजिका धन्यवाद